ایک مخلص کی کال کے بعد بہنیں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں بہنیں سب بڑی ہیں وہ چار بیٹی ہیں میری چار بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا ہے کوئی چھوٹا ہے تک سے کہیں ایسا تو نہیں آپ بیٹیوں پہ بیٹے کو فوقیت دیتے ہیں بیٹی کی توجہ زیادہ کرتی ہیں بیٹیوں پہ توجہ کم کرتی ہیں یقین انہیں ایسا ہو رہا ہے آپ مانیں گی نہیں ہانتی نہیں یہاں ہے تھوڑا بہت ایسا بھی ہے لیکن اسے جو جانس کی بہت ہے نا 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 میری بہن بیٹیوں سے محبت کر لیں اللہ پاک بیٹے کو حیاء دے دے گا جو بیٹیوں سے محبت نہیں کرتی ہیں اور صرف بیٹے سے محبت کرتی ہیں اللہ پاک کی نرازگی ہوتی ہے اور وہ بیٹا پھر جلاد بن جاتا ہے یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں جس معاشرے میں بیٹیوں پہ محبت ہو بیٹیوں سے پیار ہو بیٹیوں سے الفت ہو اور بیٹیوں کے ساتھ مروت ہو میری آقا کا فرمان سبحان اللہ میری آقا سرورے کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ایک کائنات جب تشریف لاتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے بعض روایات میں ہیں ہاتھ میں بوسہ دیتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھاتے تھے بیٹی سے محبت کرنا سکھایا بیٹی کے بچوں سے محبت حسنین کریمین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین سے محبت کرنا سکھایا تو میری بیٹیوں سے محبت کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے مسائل حل ہوں اور بیٹے کو اللہ پاک صبر حوشلہ دے یا مانے ہو یا مانے ہو صرف ایک تصویح پڑھیں اور اس کا سخت تصور کر کے پڑھیں یا مانے ہو اول آخر درود پاک پڑھیں ایک تصویح پڑھیں سخت تصور کر کے پڑھیں یا مانے ہو اور بیٹی کو جب دیکھیں نا تو ایک میں راز بتایا کرتا ہوں وہ راز آپ کریں جب بیٹیوں کو دیکھیں بیٹی کو دیکھیں اس کے کرنے سے ہوگا کیا شرافت پیدا ہوگی ایمان پیدا ہوگا حیاء پیدا ہوگا بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے ہوں گے خوشیاں خوشحالیاں پیدا ہوں گے راہتیں اور رحمتیں پیدا ہوں گے اور بیٹے اور بیٹیاں بیماریوں سے ہیں تکلیفوں سے ہیں دکھوں سے ہیں حادثوں سے ہیں اور خدا نہ خاص تک کسی اغوا برہ تاوان ان چیزوں سے بچیں گے جو چیز میں بتا رہا ہوں جب بھی بیٹی اور بیٹے کو دیکھیں پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ بہت بڑا میں قرآنی راز بتا رہا ہوں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جب بھی بیٹی کو دیکھیں بیٹے کو دیکھیں شوہر بیوی کو دیکھیں بیوی شوہر کو دیکھیں کبھی لڑائیاں نہیں ہوں گی کبھی نفرتیں نہیں ہوں گی کبھی دل آزاریاں نہیں ہوں گی کبھی آپ پر نفرتیں نہیں ہوں گی لکھ لیں میری بات کو میں آپ کو بڑے دل کی بات راز کی بات بتا رہا ہوں بس بے ساختہ مو سے نکلے زبان دل سے اونچانا پڑھیں اور وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں اور یقین سے پڑھیں اعتماد سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں جب وہ یہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے گھر میں سکون اور چین اطاف فرمائے گا اور آپس میں محبتیں اور پیار پڑھیں گے اور ایک تسبیح یا مانے ہوگی اور بیٹے کو زیادہ نہ ڈانٹیں سختی نہ کریں اولاد کے ساتھ سختی کا رد عمل سختی میں ہوتا ہے آج بچے چھوٹے ہیں مائیں بڑی ہیں کل مائیں چھوٹی ہو جائیں گی بڑھاپے کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے نہیں بچے بڑے ہو جائیں گے بہت نقصان ہوتا ہے بہت گھاٹا ہوتا ہے اللہ پاک آپ کی نسلوں کو سکھ اور سکونہ تعاف فرمائے یہ چیزیں کچھ بتائی ہیں آپ کریں انشاءاللہ فائدہ ہو